جائے ہو ماں سرسطی کی سیروتاؤں ایک کہانی ہے آپ کو دل کو جھگجور دے گی کیونکہ گنگا دھر پندت بلا کی رامنائی اپنے گنگا اسنان کو جا رہے تھے راستے میں بلا کی رامنائی بولا مجھے ایک سوال بتاؤ انہیں کہا تیری تو روج عادت کی ہے کیونکہ وہ کوئی سوال سوچتا رہتا تھا راستے میں جب پہنچا تو دیکھا ایک چورائے پر ایک پتھر کی پرتماں ہے ایک راجہ کا بیٹا آیا اور اس کی رانی آئے انہوں نے اپنے بیٹے کا سر کاٹ کر اس پتھر کی پرتماں پر کھون چڑھا دیا جس سے وہ رام رام کر کے چل دیا بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے گنگا جائے سرسطی ماتا کی سیروتاؤں ہمارے youtube چینل کہانیوں کے سنسار میں سبھی سیروتاؤں سسکرائیبر بندوں کا ہاردک سواغت اریندن کرتا آج میں سیروتاؤں ایک کہانی سناوں گا ایک دوست کے خاطر دوست نے اپنی جان دے دی اور اس کی جان دے کر بھی سادک کرا دی چلتے ہیں سیروتاؤں آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو پھلی چینل کو بھی سسکرائیبر کر دیا کرو ایک بہت بڑا بلرام نگر سہر تھا وہ سہر کے ایک راجہ تھے اور ان راجہ کا ایک بیٹا تھا اور ایک سینہ پتی کا بیٹا تھا سینہ پتی کے بیٹا اور راجہ کے بیٹے میں بہت ہی دوستی تھی بہت ہی گاڑی یاری تھی جہاں بھی جاتے تھے دونوں لوگ ساتھ ساتھ جاتے تھے کہیں بھی جائیں کھانا کھاتے تھے ساتھ ساتھ اگر کھانا وہ اپنے گھر کھائیں جو پانی تو سینہ پتی کے گھر پہ پیتے جاتے پینے کے لیے جاتے تھے سور ہوتاؤں راجہ کے بیٹا چھتریتا چھتریوں کا کرم ہوتا ہے کہ جنگلوں میں جانا سنکار کھیلنا سینہ پتی کا دھرم ہوتا ہے اپنے راجہ کی سیبہ کرنا سینہ پتی کا بیٹا اور راجہ کا بیٹا دونوں لوگ ایک دن بند میں جنگل کی طرف چل دیئے سکار کھیلنی کے لیے سکار کھیلتے 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 بہت دور نکل جاتے ہیں جب راجہ کے بیٹا کو پیاس لگتی ہے تو راجہ پیاس کے مارے دور دور تک پانی نہیں ملتا ہے سینہ پتی اس سے کہتا ہے سینہ پتی کے لڑکے سے کہ جاؤ میرے پانی کے لیے تلاس کرو کہیں سینہ پتی کا لڑکا بھٹکتا ہے دور دور تک پانی نہیں ملتا ہے پھر پتا لگتا ہے ایک دور دکھائی دیتا ہے کہ ایک بہاں پہ ایک کنہ ہے کیونک اس کنہ میں بہت دھول جمی تھی تو اس نے وہ پیاسا ترڑ پراہ تھا راجہ بیٹا اور سینہ پتی کا لڑکا پانی بھرنے کے لیے کیا جیسے ہی اس نے لوٹے میں پانی بھرا اور پانی ہٹایا تو اس میں ایک لڑکی ہسنے لگی لوٹے میں ہسنے لگی پانی میں ہسنے لگی وہ لڑکی نہیں وہ نانگ لوگ کی نانگ کرنیا تھی سروتام آپ کو بتاتے چلیں اس نے کہہ ایک ایسا پانی ہے پھر اس نے تھوڑی دیر ریتا ٹھنڈانے کے لیے پانی رکھ دیا ٹھہرنے کے لیے پھر اس میں وہ ہسنے لگی تو اس نے کہا کچھ بھی ہو میں اپنے دوست کی اپنے یار کی پیاس تو بھجاؤں گا پانی لے کے وہ اپنے دوست راجہ کے بیٹا کے پاس چل دیا جب اپنے راجہ کے بیٹا کے پاس چل دیا تو دیکھا کہ اس میں آباز آ رہی ہے ایک سندر نانگ لوگ کی کنیا ہس رہی ہے اب جو راجہ کا لڑکا تھا اس کے من میں بیچار آ گیا کیونکہ وہ نانگ لوگ کی سندر افسرہ تھی اس نے کہا کہ میں سادھی کروں گی تو اسی لڑکی کے ساتھ کروں گا برنا تو میں کوئے کے پاس میں اپنی جان دے کے مر جاؤں گا راجہ کے بیٹا اس سے دیکھ کر پاگل ہو گیا بہاں صرف مارنے لگا میں مر جاؤں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا سینہ پتی کا لڑکا بچارہ دکھی ہونے لگا اور اس نے پتا کیا پاس میں ایک گاؤں تھا گاؤں والوں سے پتا کرائے بتائیے کوئں کس نے بنویا تو پتا لگا کہ وہ ڈھوڑتے ڈھوڑتے گاؤں میں گیا تو پتا لگا کوئں کس نے بنویا تو کوئں بنانے والا جو مستری تھا وہ بہت ہی بجرگ ہو چکا تھا سیروہ تاؤں جب وہ مستری کے پاس وہ گیا تب دیکھا مستری سے پوچھا مستری نے کہا میں بہت بجرگ ہو چکا ہوں مجھے چلنے میں دکت ہے تو اس نے بجا آپ نے جو باپری بنائی تھی جسے کوئں بولتے ہیں اس میں ایک لڑکی ہستی ہے وہ کون ہے تب ہی بجرگ بولا بیٹا وہ لڑکی نہیں ہے وہ نانگ لوگ کی سندر افسرہ ہائکنیا ہے اس میں وہ نانگیں رہتی ہے اور ایک نانگ رہتا تھا تو اس نے کہا میرا دوست مر جائے گا کوئی اپائے بتائیے اسے اس سے سادھی کرنا ہے تو سیروہ تاؤں اس بجرگ نے کہا کہ اس سے نانگیں سے سادھی کرنا تو بہت مشکل ہے میں آپ کو اپائے بتا رہا ہوں کہ آپ جانا پورڑ وانسی کو رات کو وہ اوپر نانگ آتا ہے اور جب اپنی نانگ مڑی نکال کے اب وہ چنگنے چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ ملے کے سادھی کر لینا اور چلے جانا اس کے دو بھائی ہیں جب تم راستے میں جاؤ گے اور اسے ایک پیڑ پڑے گا اگر جب اس پیڑ کے نیچے نکلو گے تو وہ اس پیڑ جو اس کا بھائی ہے وہ تمہارے اوپر گھر پڑے گا راجہ کے بیٹے کے پر پھر راجہ مر جائے گا تو اسے پہچانے کا تمہارا ہے کہ وہ نانگ جیسا دیکھتا ہوگا پیڑ اور دوسری بات جب آپ گیٹ کے سمیت پہنچو گے راج دروار میں تو گیٹ پڑے گا وہ گیٹ بھی اس کا بھائی ہے جب آپ وہاں سے نکلو گے تو گیٹ آپ کے اوپر گر پڑے گا جس سے آپ کا راجہ کا بیٹا مر جائے گا اور تیسرا جب جیم سادھی کر کے اپنے گھر کو لے جائے گا جب رات میں اس کے ساتھ لیٹا گا ٹھیک بارہ بجے جو نانگن ہے وہ آئے گی اس کے نانگن کے موں سے نانگن نکلے گی اور اسے کاٹ لے گی تب ہی مر جائے گا آپ بچانا چاہو تو بچا لینا ٹھیک ہے ہم اپنے دوست کی سادھی جرور کرائیں گے اگر اے بات آپ نے کسی کو بتائی تو آپ پتھر کے بن جاؤ گے سینہ پتی کے بیٹے سے بجر کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک اس نے ایسا ہی کیا ایک تسلہ بنوائی اس پہ کافی نکیلے کاٹے لگوا کے اور رکھ دیا انتیار کرنے لگا کہ کب نانگ آئے گا جب رات کا ایک بجا نانگ آیا اور اس نے جب اپنی نانگ منی نکالی تو چونگنے چلے گا اس کی روسنی میں جب اس کی روسنی میں وہ چونگنے چلا گیا تیسی وہ بیٹا اوپر چڑھ کر دیکھ رہا تھا اس نے اوپر سے تسلہ چھوڑ دیا جس سے اندھیرہ ہو گیا وہاں نانگ نے دیکھا میری نانگ منی کسی نے کبجے میں لے لی ہے جیسے ہی نانگ آیا اس نے پھن مار 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 کر اپنی اس میں تسلے میں جان دے دی کیونکہ اس میں نکیلی کی لی تھی سو روتاؤں جب اس نے جان دے دی پھر اس کے بعد میں راجہ کے بیٹے سے کہا سینہ پتے کے بیٹے نے کہ چلو اب میں تمہاری سادھی کراؤں گا پھر وہ نیچے پوہ میں لے گیا اور نانگ ان کی اس نے سادھی کرا دی کہ اب چلو میرے گھر سو روتاؤں جب وہ چلنے لگا راستے میں اسے پتا تھا کہ برچ ہے وہ نانگ اس کا بھائی ہے وہ میرے اوپر گر جائے گا تب ہی اس نے راجہ کے بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹا آگ تک ہم نے دوڑ نہیں لگائی ہے چلو بہت جب پیڑ اس نے دیکھ لیا پیڑ ندی کانے والا ہے تب اس نے دوڑ لگائی جب کھن چھلانگ ماری چھلانگ مارتے ہوئے پیڑ نیچے گر گیا کیونکہ جو نانگیں تھی وہ تو سمجھ رہی تھی لگ رہا اسے ساری بات معلوم ہے وہ کہہ رہے تھے اس نے بچا لیا بہت حسیار ہے یہ سنا پتی کا بیٹا سروتاؤں چلتے چلتے جب راج جی میرا قریب آ گیا تو میں نے سوچنا بھجوا دی راجہ کو کہ راجہ آپ کا بیٹا سادھی کر کلار ایک پھولو کا محل گیٹ بنبا دیجئے بہار سہر سے بہار سروتاؤں جو وہ محل تھا جو درباجہ تھا گیٹ راجہ کا آڈر ہوا ترانت تربا دیا اب پھولو کا گیٹ بنبا دیا جب راجہ اسے لے کر اپنی پتری کو لے کر بھاہی پہ 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 گیا اگر اصلی کا درباجہ گرتا تو دونوں لوگ نہیں بچتے کیونکہ ناغین سمجھ گئی یہ بھی اس کی چال ہے اسے ساری بات پتا ہیں سروتاؤں جب وہ گھر پہ 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 گئی تب دیکھا رات کے بارہ بجے سروتاؤں سینہ پتی کا بیٹا بیچار کر رہا کہ میں دوست کی جان کیسے بچاؤں کیسے بچاؤں یہاں تکی بات کیونکہ رات میں دونوں لوگ میہ بھی اپنے کمرے میں لیٹے ہوں گے اگر ہم جائیں گے تو یہ کہیں گے تم اتنی رات کو کیوں آئے مگر کچھ بیٹا اوپر اڑانے پہ بیٹھ گیا انتجار کرنے لگا بارہ بجے کی گھڑی کا جیسے بارہ بجے بارہ بجے کے ٹائم راجہ کے بیٹا اپنی پتنی ناغن کے ساتھ سو رہا ہے اور ادھر شینا پتی بیٹا بارہ بجے کا انتجار کر رہا جیسے اس کی پتنی ناغن کے مو سے ایک ناغن نکلی اور جیسے وہ ناغن نکلی تیسے راجہ کے بیٹا میں دیکھا ترنت ناغن کے ٹکڑے کر 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 اور اس کی نیچے بیٹ کی ڈال دی اور جیسے ہی کٹا تو اس کا ایک خون کا بس جو ناغن تھی جو رانی تھی پتنی تھی راجہ کے بیٹے کے اس کے اوٹوں پہ پہنچ گئی اب راجہ کا بیٹا بیچار کر رہا ہے سیروتاؤں کہ اگر اس رانی سوکے اٹھی اگر اس نے چاٹ لیا اوٹ تو مر جائے کیونکہ اوٹ میں جہر ہے اب کیا کر راجہ کے بیٹا چکر میں پڑ گیا سوچ باتاو اس نے سوچا کہ میں اپنے ہو سکتا ہے میں اپنے جیپ سے ہٹا دوں جیسے ہی اس نے جیپ سے وہ اٹھایا مت ساپ کیا جو خون کی بون پیسے راجہ کا بیٹا جا گیا اور اپنے دوست سے اپنے یار سے کہنے لگا آرے تُو نے مجھے اسی لیے میری سادھی کروائی تھی تُو بارہ بجی رات کے میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے بتا اب وہ سانت کھڑا ہے بتا نہیں سکتا ہے کیونکہ اگر وہ بتاتا تو وہ پتھر کا ہو جاتا ہے وہ بولا بھائیہ میں مجبور ہوں میں بتا نہیں سکتا ہوں راجہ کے بیٹا کہہ رہا نہیں اگر تُو نہیں بتائے گا تجھے گردن کار ڈالوں گا مال ڈالوں گا دیکھ یہ کتنا نیای ہو رہی ہے اس کے ساتھ سروتا ہوں ادھر بیٹے بچے کی راجہ کے بیٹے کی سینہ پتی کے بیٹے نے سادھی کر بھائی ہمارے پیر پتھر کی ہونے لگے نہیں تو پھول بتا نہیں تو ہم تجھے مار ڈالیں پھر سینہ پتی کا بیٹا کہہ رہی جب میں نے آپ کی سادھی کر کے باپس لوٹ رہے تھے تب وہ پیر کٹا وہ اس ناغن کا بھائی تھا کیونکہ ناغن کو پتا تھا کہ میرے بارے میں سب جانتا اس لئے وہ سانت بیٹی چھوڑ مگر وہ راجہ کا بیٹا نہیں مار جاتا بتاؤ میں نے جان بچائی بچائی اب بھی مت بولو میرے پیر سے اوپر پتھر ہونے لگا نہیں بتاؤ جب انہوں نے کہا راج دربار میں آیا تو آپ کے اوپر پھولو کا درباجہ گرا وہ اس کا بھائی تھا وہ پہلے میں نے درباجہ اس لئے وہ ہٹ بھائی تھا کیونکہ وہ گر جاتا تو تم مر جاتے ہاں یہ بات صحیح راجہ کا بیٹا بولا مگر آگے کی پوری بات ہوتا اب مت بھائی کیونکہ میں پتھر کا ہونے والا ہوں گردن تک پتھر پہ ہو چکا ہوں نہیں میں تجھے مار ڈالوں گا پھر اس نے کہا رات کے بارہ بجے کا ٹائم ہے جب تم لوگوں ملوگے تب اس کے موہ سے نانگی نکلے گی وہ تمہیں کٹ لے گی جب میں اسے مار کے ڈالا نیچے دیکھ دیکھ اس کے میں لگا اپنے سینہ پتی کے بیٹے سے پھر سینہ پتی کے بیٹے نے کہا آپ سے میری ایک بھریا ہے کہ جو بھی آپ کے پہلا بچہ ہو اس کا سر کاٹ کے اگر میرے اوپر خون چڑھا دوگی تو میں پناہ صحیح ہو جاؤں گا سروتاؤ اگر وہ بچہ تو انہوں دوارہ مل سکتا ہے مگر دوست نہیں مل سکتا ہے اگر ای سوال تھا گھاسی رام پندیت بلا کی رام نائی کا کیونکہ جب وہ گنگا جاتے تھے تو روز ایک سوال پوچھتے تھے چورائے پر اتنی بھیڑ لگی تھی ایک پتھر کی پرطمہ تھی بہا پر ایک راجہ کا بیٹا اور پتنی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو لے کے آیا اس نے اس کی بیٹے کی گردن کٹی جب گرا جا کے اس پتھر کی سلا کے اوپر جو بیچا بھی چورائے پہ لگی تھی تب ہی رام رام کر چل دیا سیر اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک سیر چینل کو سسکرائب جرور کریں دھنی بھائی